اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کا تیسرا سوال ہے کہ محرم میں شادی وغیرہ کرنا کیسا بہتر ہے دیگر مہینوں کے مقابلے میں محرم الحرام کے مہینے میں شادی کرنا الحمدللہ نہائیتی افضل چونکہ شادی دین ہے اللہ کے نبی نے کہا بڑی پیاری حدیث ہے ابن آدم جب شادی کر لیتا ہے تو وہ اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے شادی کو نبی مکرم نے آدھا دین قرار دیا ہے آدھا دین تو ظاہر سی بات ہے کہ جب شادی دین ہے تو محرم الحرام کے مہینے میں دین پر عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ جب وہ شادی دین ہے تو اس افضل مہینے میں شادی کا کرنا بھی افضل ہے کوئی بھی نیک کام کرنا شادی دین کا ایک حصہ ہے شادی نیک کاموں میں سے ہے نیکیوں میں سے ہے عمال سالحہ میں سے ہے اچھے عمال میں سے ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ شادی ایک اچھا عمل ہے سالح عمل ہے تو محرم الحرام یعنی افضل مہینے میں کیوں نہیں کر سکتا بلکل کیا جا سکتا ہے یہ بدعقیدگی ہے لوگوں کے اندر کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے استغفر اللہ نعوذ باللہ ان لوگوں کو قرآن اور حدیث کا سے مطالعہ کرنا چاہیے سیرت نبویہ کا مطالعہ کرنا چاہیے پڑنا چاہیے سیرت صحابہ کو صحیح طریقے سے پڑنا چاہیے اور ان کے واقعات سے نصیت حاصل کرنی چاہیے صحابہ کرام اس مہینے میں شادیاں کیا کرتے تھے تبا تابعین تبا تابعین اس مہینے میں شادیاں کیا کرتے تھے یہ نحوست والا مہینہ کوئی بھی مہینہ نحوست والا نہیں ہوتا کوئی دن نحوست والا نہیں تو کوئی گھنٹا کوئی گھڑی نحوست والا نہیں ہوتا کوئی رات اور دن نحوست والا نہیں ہوتا لوگوں کے سوچ منحوست ہو چکے لوگوں کے سوچ غلط اور گندے ہو چکے لہذا محرم الحرام کے مہینے میں شادی کیا جا سکتا شادی دین ہے ایک اچھا عمل ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اچھا عمل ہے تو افضل مہینے میں بالکل کر سکتے بدرج اولاد اگر مہینوں کے مقابلے میں محرم الحرام کے مہینے میں کیا جا سکتا ہے واللہ وعلم بسو